بسم اللہ پرکے کھولیں خزانہ خزانہ نکلے گا اندر سے دیکھ لینا اس کو صندوق بولتے تھے وہ ابھی سرائن کی میں ابھی بھی بولتے ہیں یہ پینٹی اور وہ صندوق اچھا وہ خزانہ لکا کے رکھا ہے موٹی ہوئی ہے مطلب لینون کی ہوگی بیج کے پیالے لینے بہت جی وہیں پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے بہت اسلام علیکم کیا رہے ہیں کیا حالہ بھی کرتے ہیں ہم سب لکھلی کہوں گے جاں میرا اپنی شرہ بہت رہے ہمیں شاہستر مشکرہ طرف کلو کی طرح اللہ میں بیٹھیں گے کیا ہو گیا ہے ہمیں شاہستر مشکرہ طرف کلو کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر میں چھوٹے بڑے ساتھ ٹھیک ہیں اور ابھی کیا ہوتی ہے صبح کی شام کی روٹین وہ سٹارٹ ہو چکی ہے رہنا ہمارے ساتھ ویڈیا ہونے والی ہیں بہت ملے دار بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں اور آج یہ ہے نا بیل بھائیوں کو نا مال پہ کھنائے گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جی چلتے ہیں یہ امی کو دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بیل بھائیوں کو دیتے ہیں اور ہمیں بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ امی جی تو پہلے سے رش لگا کے بیٹھی ہیں یہ مریم ہے مریم سلام کرو سلام السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو جی کیا کھا رہی ہو جی کھا رہی ہو یہ مریم کریم بی بی کو کھلا رہی ہو جی اور عویز سلام کرو السلام علیکم کیا کھا رہی ہو ملٹا کھا رہی ہو بہن بھائیوں کو بھی دوگے ہاں بھائی کیا بات ہے اور یہاں پر ہے جی کریم بی بی کریم بی بی ادھر دیکھو بی بی کیا کھا رہی ہو چلیں آپ دے امی کو بانٹے آپ نے بھی کھانے ہیں کیا کنوں ماشاءاللہ امی جی بانٹیں کنوں اس کو دے دینا ادھر ایک سیڈ پر بٹھا کر مزے کی بات بتاؤں آج دوسری صبح جو ہے نا مورننگ کی روٹین چلی گئی ہے مجھے جو ہے نا سلام کرنے کا یاد ہی نہیں رہتا میں ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہوں سلام خود نہیں کرتا ہوں پوری ویڈیو میں بولتا رہتا ہوں ویڈیو انڈو جاتی ہے مگر مجھے سلام یاد پھر آتا ہے دوپہر کو تو ابھی جو میں ایسے ہی سلام کر لیتا ہوں السلام علیکم پیارے بین بھائیو کیسے آپ سب امیداتو جو ٹھیک ٹھاک ہوں گے جاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں پھولوں کی طرح ہماری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک شفاہد ہیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے ہیں اللہ پاک سب کو خوش اور اپنی افضو امان میں رکھیں چلیں جی باقی جو ہے یہ دیکھیں یقینوں اچھا ویسے یہ آئے کہاں سے ہیں یہ وہ کاشت بھائی اور باسد بھائی اور نوید بھائی لے کے آئے اچھا باسد بھائی کاشت بھائی اور نوید بھائی وہ بہاول پر کام کرتے تھے مالٹوں کے باگ پر ہے نا تو ماشاء اللہ سے جی مالٹوں کا جو سیزن ہے نا وہ ابھی ختم ہو گیا ہے انڈ ہے کہیں پر تو تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی جو ہے انڈ ہے تو سیزن ختم ہوتے ہی تو یہ لے آئے مالٹے جو ہے نا سب کو دیتے ہیں ہمیں ابھی بانٹ رہی ہے یہ کس کے ایک دو تیرے آئے ایک دو صدرہ کے آئے اچھا یہ جی میرے دو ہیں اور دو صدرہ نے لے لیا ہے کیا بات ہے اور بہین بھائیوں کو دو کہاں سے دیں گے ایک پیپا یہ کو تم دے دو ایک کام دے دیتا ہے اچھا یہ بھی ہے مل بانٹ کے کھانے سے برکت ہوتی ہے تھوڑی چیز بران مل کے کھاؤ نا جی اللہ پاک برکت ہوتی ہے ہاں جی یہ تو ہے بالکل یہ دو یہ دو آسن کے ماریا کے ہیں ایک دو آسن کے ہیں اچھا کھانا نہیں کھانا آسن بھائی جی کام پر گیا ہوا ہے دکان پر کاسم بھائی گھر تھا وہ کہاں گیا گیا ہوگا کہیں کھیل لیں اچھا ٹھیک دو آسن کے اور یہ دو ہاشم کے اور امی جو ہے نا ابھی تھوڑی ٹینشن کی مریض ہے اس لئے بھول جاتی ہے میں یاد دلا رہا ہوں ہاں آپ کو کھانا کیا ہے ہاں جی اور ہاں جی چیہا ہے ہاں جی اور آسنیں کھانا اکھو کھانا کھانا ہاں کھانا 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 ہاں یہ آپ اس فاتھا آسن کے دو ماریا کے دو کاسم کے دو ہاشم کے اور دو ابو جان کے مارے ابو جان کے ماشاءاللہ آپ نے ایک اٹھایا ہے ایک بی بی کو دے دینا یاد کرو قربان بھی رہتا ہے قربان رہتا ہے آپ رہتی ہیں بس میں پھر ساپارے ڈال رہی ہوں بی بی لے کے گئی ہمی نے دیکھے کیسے بانٹے کچھ اتر لگے ہیں کچھ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں نیچے جو ہے دیکھے شاہیب اور کریم بی بی جو ہے تنگ کر رہے ہیں وہ بلتی ہے میں نے ایک اٹھایا مجھے اور بھی دو لڑتے نہیں ہیں مل جائے گا سب کو مل جائے گا دو قربان کے ہے دو ہمارے ہائے اور بی بی کو ایک ملا ہے بی بی کو ایک ہم دے دیتے ہیں دو دو یکے کے مکمل سی گئے جی ہمیں ایک راکھ دیو ہاں جی یہ جو ہے کاس آسن بھائی اور قربان جو ہے اس کا آسن بھائی کا شاگزد ہے وہ بھی اتر رہتا ہے آپ کو کل بتایا تھا کل کے پر سوال ویڈیو اور ابو جان اور حاشم بھائی میرے خیال میں بکریوں کے ساتھ گئے ہیں اور کاسم بھائی یہیں کہیں ہوگا پتہ نہیں کہاں گیا ہے آ جائے گا دو ماریا کو تو دے دو نا سسٹر کو میری کو آجے جی اس ٹائم بھی آوے نا دو دو کار کے ہیتے دے جی اوکے ہو گیا بھانٹ دیئے ہیں چلیں پھر آج کھاتے ہیں جس بہن بھائی نے کن رو کھانے ہیں آج ہیں مارے ساتھ آج جی آج ہم بہن بھائی کو اپنے کمرہ دکھانے والی ہیں چوہ ماشاءاللہ آج آپنا روم دکھانے والی ہیں آج جی آج جی کیا بات ہے امی بھی ساتھ دکھائے گی روم آج جی امی بھی دکھائے گی ہم بھی دکھائیں ماشاءاللہ چلیں پھر انٹری کریں بسم اللہ پر کے کھو لیں خازانہ خزانہ نکلے گا اندر سے دیکھ لینا دیکھتے ہی نا ایسے ما شاء اللہ جی ہمارے روم کا دروازہ اوپن ہو چکا ہے باقی آگے آپ کو دکھاتے ہیں چلیے ما شاء اللہ روم ہمارا اوپن ہو چکا ہے سامنے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے امی جی بھی ہس رہی ہے اور صدرہ بھی ہس رہی ہے کیوں ہم ہس رہی ہیں ویسے ہس رہی ہے کہیں گے کہ کیسا کمرہ ہے لیکن اب یہ ہم نے سجایا نہیں ہے سجا ہوا بھی بس دیواریں دکھا رہے ہیں ابھی جو ہے جو سمان پڑا ہے یہ کمرے میں تو کیسا سیٹ اپ ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں پھر جو ہے نا اپنی سیٹنگ بھی بتائیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا بہن بھائی کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے کہ آپ نے کمرے کی سیٹنگ صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے یا کون سی چیز کدھر کرنی ہے یہ جو ہے نا کرنا ہے سیٹنگ ٹھیک ہے تو پھر وہ بہن بھائی بھی بتائیں گے نا ابھی تو فیلحال ہم دکھا رہے ہیں کہ میرا کمرہ اتنا سا ہے اس میں جو ہے کس طرح کی کیسے سیٹنگ کریں ٹھیک ہے چلیں ابھی جو میرے پرانے چینل پر دیکھنے والے ہیں شاید ان کو پتا ہوگا یہ بھلا جو پتا ہے بخصہ ہے نا یہ میرا بہت پرانا ہے کیونکہ میں جہاں جوب کرتا تھا نا تو میں نے وہی پر یہ لیا ہوا تھا کیونکہ ادھر ہر کسی کے پاس اپنا بخصہ تھا کیونکہ ایک کمرے میں جو ہے نا الگ الگ مطلب کے شہر سے اور الگ الگ جو ہیں لوگ وہاں پر رہتے تھے سارا سمان ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا تھا تو یہ یہ کیا ہے کیا ہوتا بولتے ہیں یہ بڑا ٹرنک بڑا ٹرنک پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے پہلے زمانے میں کہتے تھے بڑی والی پیٹی بڑی والی پیٹی میں نے زیادہ تار سنا ایک بولتے تھے صندوق صندوق کسے بولتے تھے یہ چھوٹی ہے اس کو صندوق بولتے تھے وہ ابھی سرائن کی میں ابھی بھی بولتے ہیں یہ پیٹی اور وہ صندوق اچھا میں نے سمجھا یہ بڑی صندوق ہوتی ہے اور چھوٹے جو بکسہ ہوتا ہے جو جب بڑی ہے وہ پیٹی ہے اور جب چھوٹی ہے وہ صندوق ہے اچھا یہ اس طرح ہے اس طرح ہے تو پیارے بہن بھائیوں آپ نے بھی سب کچھ جو ہے نا بتانا ہے کہ یہ جو ہے بڑا یہ پیٹی ہے ہاں جی تو وہ جو چھوٹے والی ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے صندوق صندوق ہوتی ہے نا ہاں جی جی گوڈ ہو گیا آگے آگے جی اسے اوپر ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں صفیل یہ وہ باری صفیل ہو گئی ہے صفیل ہو گئی ہے وہ جنگلیاں ہو گئی ہیں ہاں جی پنکھے والی لگائی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ گرمیوں میں ہوا سب ہی دیتے ہیں ایسے لگے ہوئے ہیں ہاں ایسے وہ کیا بولتے ہیں ڈیزائن لگا ہوا ہے لیکن ہوا تو نہیں دیتے ہیں اب یہ سیمیٹ والی کہاں سے ہوا دیتے ہیں وہ اس میں کون سے بجلی لگی ہوئی ہے وہ تو بس ایسے ہی ڈیزائن بنایا ہوئے ہیں نا ہاں جی کمرے کا ڈیزائن بنایا ہے نا مستری گولدن کے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ راکھیونا ڈیزائن کمرے بہت اچھے لگتے ہیں سونے لگتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے صحیح ہے ہم نے جو ہے ٹیر گارٹر ڈالے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھا ہمارے داج کا آیا تھا ایسے نا اس کی جو ہے نا ابھی آپ چیک کریں آغت خراب ہو گئی ہے یہ ابھی ساف کرتے ہیں نا گرمی آ رہی ہیں پھر اس کو جو ہے نا اتار کے ساف کریں گے کیونکہ بند ہے تب تک پھر ایسے ہوگا ابھی دو چار دن میں نا اتار کے ساف کریں گے ایسے نا اچھا وہ سفیل ہو گئی آگے آگے بھی دکھاتی ہوں اچھا ہمیں آپ بھی آ جائیں آپ کیوں اس طرف کھڑی ہیں پریشان نہیں اچھا یہ چار پائی آپ کی دہیج کی ہے کیا نہیں بچوں میرا دہیج کی تو وہ دوسری فیلو ہے والی وہ ٹوٹ گئی کیا وہ نے کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے دہیج کی تھیلہ چاہ پائی وہ دوسری فیلو ہے والی وہ ٹوٹ گئی کا ماشاءاللہ جی ہماری جو لے لینیاں ہے نا وہ بھی کپڑا دیکھنے آئی ہے ایک یہ رہی ہے اور دو یہ رہی ہے دیکھیں اچھا وہ ٹوٹ بھی گئی ہے میرے خیال میں میں جو ہے نا میں نے تو اس پر نہیں سویا ہے نہیں سویا تو صرف کاسم بھائی تھے اس پر وہ نا اس طرف سے نا جوڑ کاؤ پر سے اس کو بنا دیا گیا پھر وہ ٹوٹ گئی تھی جوڑ سے نکل گئی ہاں جوڑ سے چلو اللہ پاک خیر کریں وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بیل کر کے پھر اس کو بنا کے بیچا ٹاؤٹ ہوئی اچھا اچھا وہ پھر ہمارے پاس آگئی اچھا وہ کسی پھر جو پھر ہمارے پاس آگئی وہ ہماری قسمت میں لگی ہے اچھا چلو خیر ابھی یہ تو چلو دوسری ہو گئی ہے ہاں جی اچھا جی یہ مطلب کہ ہماری داج کی نہیں ہے امی نے بنوائی ہے ہاں جی یہ ہمارے داج کی نہیں ہے شلو جی گوڑ ہو گیا اور یہ یہ ہماری سیخ اور ہماری کپڑ ہو آج ماشاءاللہ کچھ بہن بھائیوں نے نا یہ ٹوپی بھی دیکھی ہوگی میں پینٹھا تھا وہاں پر مولوی صاحب اس میں ہم کپڑے دھو کے رکھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ کھول کے دکھائیں کھول کے دکھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کپڑے کھڑے ہیں مکسچر کھڑے ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ دیکھیں اور یہ والے دو خانے بھی ہیں یہ لاکھ ہیں ہاں جی یہ لاکھ ہے وہ خزانہ لکا کے رکھا ہے وہ بچوں کی کچھ جوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس لئے وہ ہاں پھائی کرتے ہیں ہماری ہاں پرانی ہاں جی پرانی ٹوٹی ہوئی یہ مطلب لینوں کی ہوگی بیج کے پیالے لینے ہاں جی وہی پڑی ہوئی ہیں تو اس لئے بھائی کرتے ہیں ہاں جی یہ بھی ایک فیدہ ہے جو ہم لوگ چپل پہنتے ہیں نا یہ والے نہیں وہ امی نے پہنے ہوئی ہے لیلون کی تو وہ نا ہے نا بیج کے پیالے بھی بندہ لے سکتا ہے ہاں جی اس لئے جو ہے نا پیالے بھی بھی توڑ دیتے ہیں نا ہاں تو اس لئے جو ہے نا لکاہ کے رکھی ہوئی ہیں ہاں جی ایسا بیسے پارنی میں پیالے ہیں پیالے ہیں جوتیاں بیج کے لیتے ہیں ہاں جی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے صحیح جوتیاں بیج کے لیتے ہیں جب یہ ٹوٹ جاتی ہے نا اسے ضائع نہیں کرتا پھر بک جاتی ہے اس میں پیالے آ جاتے ہیں یہ پیدا ہو جاتا ہے ہے نا ہاں جی اچھا جی وہ آگے ہماری جی علماری ہے ہاں جی یہ یہ سیف علماری بھولتے ہیں اسے اسے سیف علماری بھولتے ہیں سیف کا مطلب جانے کے اچھا وہ یہ ہے جی دوسری علماری جو روم کی اپنی ہوتی ہے اس میں وہ دیکھیں دوائیاں وغیرہ بچوں کی سٹاک کی ہوئی ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لوگ گھر بھی ہوسپیٹل کی جگہ جیسا بنتا ہے اور یہ سلنڈر رکھا ہے جو رات کو بچے دودھ وغیرہ اور سمال کرتے ہیں پانی وغیرہ وہ گلم کر کے دیتے ہیں سلدیوں میں نا ہاں جی وہ سلدیوں میں پانی کھنا ہو جاتا ہے نا اس لیے پھر گلم کر کے پھر دودھ بلانکے دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ گھڑو ہو گیا ہاں جی چلیں جی یہ اوپر جو رکھا ہے نا وہ اتار کے دکھائیں ذرا ہاں یہاں پر تو میرا ہاتھ نہیں پہنچتا ہاں گھراہ نہ دینا کہیں پر یہ نہیں ہمارے ہاتھوں پہ نہیں گرتا ہے یہ ہے جی کیا ہے میں اس کو ساڑے سرے کی تب بولتا ہے چھاڑے چھاڑے اس میں چاہل بھی ساف کر سکتے ہیں دانے بھی ساف کر سکتے ہیں جو چیز ہوں اس سے ساف کر سکتے ہیں ہاں جی یہ ہے جی ہماری جو ہے بغیر بجلی اور بغیر جو ہے ہوا میں جو کام کرتے ہیں نا یہ چیز ہے گندم ساف کرنی ہو چاول ساف کرنے ہو تو کوئی بھی ایسے جی جس میں توڑی وغیرہ ہو یا مٹی وغیرہ وہ اس سے ہم ساف کرتے ہیں بینہ پنکھے کی مدد کے جی یہ اس میں ڈال کے اس کو ایسے اوپر کرتے ہیں نا تا پھر وہ مٹی وغیرہ ہوا یہ ہوا دیتا ہوگا نا ہاں 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 چلیں جی یہ گھڑ ہو گیا اس طرف سے یہ روم ایسا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بس رکھتے ہیں یہ اوپر رکھ دیں اور یہ اور یہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں آٹے والی ڈرمی ڈرمی ہاں ایسے آٹے والی ڈرمی ہی ہوتی ہے اور کوئی نام نہیں ہوتا اچھا چلیں جی ہاں میں آٹے ہی پائنا ہوا ہوتا ہے تو بیٹ کیا بولے اچھا آٹے والی ڈرمی ہی ہے ہاں گوڈ ہو گیا اور اس طرف جی وہ میٹر سے ڈریکٹ میری تاریں اندھر لگی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی فرصت نہیں ہے وہ بریکر لگایا ہوا ہے اگر امرجنسی میں کوئی مسئلہ مسئل بان جائے تو باندھ کر دیتا ہے یہاں سے بجلی باندھ ہو جاتی ہے سارے گھار کی یہ میرے بورڈ بھی لٹکے ہوئے ہیں کیا کریں مجبوری ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انسان جو ہے دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتا ہے تو کام کروانا تو بہت ہی مشکل ہے ایسے نا ہاں جی جی اور یہ LCD شاید آپ جانتے ہو مامو جو کالائے ہوئے تھے نا مامو اسلام انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی ایسا ہے نا بلکل اور یہ اور یہ ہے اس کو چھانی کہتے ہیں چھانی 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 ایک چھانی اور ہوتی ہے یہ چھانی ہے نہیں اس کو یہ کیا سکتے ہیں مکھی دان مکھی دان کیتے ہیں کہ روٹی شوٹی جاری فریج ہے کہ نہیں ہوتا جا پھر سالہ چھانے ساری فریج بنے پھر نی آئی اچھی چلو یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کچھ اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں اوپر شیشہ بھی لگا ہوتا ہے اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس سے بڑے جو ہوتے ہیں شیشہ لگا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے پیسے بھی خوبصورت لگتے ہیں پہلے دور میں لکڑ کی بناتے تھے جالی بغیرہ لگی ہوتی تھی باقی سامان لکڑ کا ہوتا تھا تو ابھی تو فینسی آ گیا ہے جی یہ لوہا پتلال کا لگا دیتے ہیں تو ریٹ کم ہوتا ہے بغیرہ چلا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ایسے یہ کھول جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ تین کھانے ہیں ایک دو تین اس میں جو ہے سامان بھی یہ دیکھیں بھی سالن بھی پڑا ہے یہ روٹی والا ڈبا ہو گیا اور یہ نیچے کھانے پینے کی جو بھی سبزیاں بغیرہ بھی نیچے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے یہ سیڈوں پر بھی جالی لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سیڈوں پر بھی جالی ہے سامنے بھی جالی ہے اس سیڈ پر بھی جالی لگی ہوئی ہے تو ہوا بغیرہ آتی رہتی ہے اس لئے چیزیں خراب نہیں ہوتی مکھیاں بھی نہیں جاتی میرے خیال سے اس کا نام رکھنا چاہیے تھا کیا اسے بولتے ہیں ایک ویلج سٹائل فریج ہے کیونکہ اس میں فریج والا کام سارا سسٹم ہے نا فریج والا لوگ فریجوں میں سالن وغیرہ رکھتے ہیں سبزیاں وغیرہ رکھتے ہیں کہ خراب نہ ہو تو اس میں یہ ہوا کا سسٹم ہے مکھیاں بھی نہیں جاتی اس میں اس میں بھی مکھیاں نہیں جاتی ہوا کا سسٹم ہے چیز اتنا جلدی خراب بھی نہیں ہوتی ایسے نا تو آپ سب نے ہمیں بتانا ہے مکمل روم کا وزٹ ہو گیا ہے تو آپ سب نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا کمرہ ہے کیسا لگا تو اسی کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں آپ سب سے اجازت ملیں گے نیکسٹ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پاکستان ضرور کمنٹ میں بتانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جانا ٹھیک ہے اور باقی جو ہے پھر جو ہے سجا کر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہمارا کمرہ سجایا ہے پھر جو سیٹنگ چینج ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ کیسے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ